موسیقی 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 جس بات کو ثابت کرنا چاہتی ہے کانگریس اس بات کو نہیں مانتی جنتہ کو وہ بات دونوں کنوے نہیں کر پا رہے جنتہ کس کی سنے سنی جی میں نے کہا نا کی راجستان سرکار کی سپشٹ منشا ہے بار بار یہ بات ہے ابھی ابھی جب منٹری مودہ ہے تب بھی آئی اور آپ دیکھو ابھی دس پناہ دن میں ساری چلی کیا فیصلہ ہوگا اس پر بات کروں گا اندروجہ جی بکانیر سے نمسکار بتائیے بتائیے حجی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ریفائنری پر آس کی جانی چاہیے اور آس کرے تو کب تک پاہیت صاحب میں نیوزن کرنا چاہتا ہوں ریفائنری مہن میں دیکھوں پہلے سب سے پہلے دمئے یہ کہنا چاہتا ہوں دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں گیلو صاحب بھی کہہ رہے تھے میں سننا دار پائلٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے اردنا جی بھی کہہ رہی ہے میں سننا دار دیر سے یہ کہہ رہے کہ راستان کے نقصان کر رہے ہیں میں ان کو ایک بار گلو صاحب کو ارزنا جو بھی کڑا جاتا ہوں کہ بہتی زندہ پاڑی کے راستان کا نقصان جاتی ہے کیا اور بہتی زندہ پاڑی کی راستان راضیتی نہیں کرنی ہے کیا آپ کو راضیتی کرنے تو بہتی زندہ پاڑی راضیتی کرنی ہے بات کو آپ کیوں نہیں چلی یہ ڈیلے کس کے حق میں یہ بھی سمجھے دو سال کا انتظار بیٹھ گیا ہے اوزا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے سوال کا جواب میں ارچنا جی سے لوں گا اس سے پہلے بھاگی رجی آپ بتائیے کہ دو سال کا انتظار ایسے مسئلوں پر کیا جانا چاہیے آپ کی پورا نہیں ریپورٹس کا حوالہ آپ نے دیا دیکھئے دو سال کا انتظار نہیں کی تو دس سال کا انتظار ہو گیا ہے جس میں بھٹنڈا میں لگ رہی تھی اس میں بڑا resentment ہوا تھا میرے بھی تین چار articles شپے تھے اور اکماروں کے اندر یہ بات آئی تھی اور اس سے بہت بہت نقصان ہو آپ تک تو refinery full swing پہ آ جاتی کتنا روزگار بڑھتا کتنے subsidy occupations ہوتے کتنا زبردست جو production ہوتا کتنا بہت بڑا راجستان کو لاب ہوتا اب ایک 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 مہینہ بھی اگر delay ہوتی ہے نا تو بھی اس کا نقصان ہو رہا راجستان کو ابھی آپ نے کہا کہ صاحب توری طلاب کیا ہوگا توری طلاب کیوں نہیں ہوگا آج اگر دس سال پہلے ہو جاتی تو وہ تو دو تین سال کے اندر تو بلکل full swing پہ آ جاتی ہے refinery اور روزگار سروع ہو جاتا ہے تو اس کی اس کی نیڈ بڑی زبردست ہے اور راجستان کے لیے بڑی آشا کا ایک پیٹرو کیمیکل ہب بارڈ میر کو بنانے کی بات سامنے آ رہی تھی پچ پدرہ کو لے کر پہلے بیواد ہوئے وہ الگ بات ہے میں اس پر جو راجنیت جڑے ہوئے ہیں ان سے مہمانوں سے بات کرنا چاہوں گا اس سے پہلے پیٹرو کیمیکل ہب کیا راجستان کی تمام امیدوں کو پورا کر دیتا سرکار کے لیے سولہ لاکھ روزگار مہیا کرانا آسان ہو جاتا کرج میں ڈوبے راجستان کے لیے امید جاگ جاتی بلکل اس میں سپورٹ کرتا ہو راجستان کو اور اب بھی اسکوپ ہے کیونکہ ہم نائنٹی پرسنٹ آئل کا امپورٹ کرتے ہیں اور انڈیا میں بہت سالوں تک یہ مان لی جہا پچاس سال تک ہم آتمندر بر اس خریتر میں نہیں ہو سکتے ایسے سب کے ویوز ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس سیکٹر میں انویسمنٹ کا بہت ہے لیکن سرکار کو اگر کسی چیز کو فاسٹ دولپ کرنا ہے تو اس کو اوپن اپ کر دینا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے آپ اس راجنی سے نکل دو آپ کو کیا دینا ہے جمین دینی ہے اس کا کتنا پیسہ چیئے اس کی کتنی پرسنٹ ایک نورم دے کر دو سرکار نے جو گہلوت راج میں ڈیل ہوئی چھبیس فیصدی حصے داری راجستان سرکار کی رکھی گئی چار ہزار آٹھ سو ایک اٹھ زمین دینے کے بعد تو کیا چھبیس فیصدی ٹھیک ہے نیگوشیٹ نیگوشیٹ کرنے کے لیے کسی پرائیویٹ سیکٹر کو لائیے جب پتہ لگے گا کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ہے کیولو ایچ پی سی ایل وہ تو سرکاری کمپنی ہے جب تک آپ دو چار پرائیویٹ پلیئر نہیں آئیں گے جب تک اس کی ویکنیس بھی پتہ نہیں لگے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور آپ کیول منیج کرنے کا کام کرو وہاں اوئل ایکسپلوریشن کو آپ بڑھائیے تب جا کے اس میں اور آپ اپنے آپ دوسرے سیکٹر دوسرے جو اپنے آپ لگ جائیں گے اپنے آپ تو جب تک آپ پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں جوڑو گے فری اس کو نہیں کرو گے تب تک فاس دیولپمنٹ نہیں ہوگا اور روزگار کیا اس سے مل پائیں گے سولہ لاکھ روزگاروں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو پائے گا سولہ لاکھ اور چار لاکھ سے مطلب نہیں ہے میں کراؤں روزگار کے لیے جتے ہمارے ریسر جن راجستان کے ایم اوئی ہوئے ہیں اس میں اگر سرکار ڈیٹرمائن کر کے فپٹی پرسنٹ بھی اگر اس کو کروالے تو ریفائنری سے بہت بڑا کام ایک مسئلہ ہو رہے چھپن ہزار چار سو کروڑ روپے سے ہیں جو بیاز مخت رین کی طور پر سرکار دینے والی سرکار کے پاس کہاں سے دے گی آپ وہ سرکار کو ادھار لینا پڑے گا پھر وہی برڈن ہے اور وہ کم سے کم دس سال تک آپ کو ریٹرنی لے گا دونوں سے بات ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے بلکل میں آؤں گا اس مسئلے کو لے کر سرکار کے بعد چھپن ہزار کروڑ روپے اور اگر یہ بیس ڈالر پچیس ڈالر جیسے کی سمبھاؤنا ہے اگر کروڑ آ جاتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ جس دن پچیس ڈالر یا بیس ڈالر آ گیا چھے مینے بعد میں سرکار کو تنخوا باتنے کی پرابلم آ جائے گی یہ اوئل جو اکانومی ہے اوئل کا جو کھیل ہے وہ ابھی تک ہم جانتے نہیں ہیں ہم پہلی بھار اس میں انٹر ہیں جیسے ڈلی اس کے اوئل کے اوئر کنجمشن کا جو کھامی آجا بھگت رہی ہے وہ ویسے ہی پرائیز کم ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے اس کا کھامی آجا پوری سرکاروں کو بھگت رہی ہے یہ بھی سمجھنا ہوگا خالد قریشت صاحب بتائیے سر نمسکار اگر پچھلی سرکار نے کچھ کام سلوک کیا ہے تو اس کو سیدھے لینے کے وجہ ہے اس کو اگر کوئی کمزورے دے گی اس کو مجبوط کرے دوسرا ہی جو کہنے کے لئے تنکہ دینی پڑے گی کمزور ہو جائے کچھ نہیں ہوگا اچھی نیت سے کام کرے سرکار سب کچھ لانے چاہتے ہو سب کچھ صحیح ہوگا چلی بہت بہت شکریہ آپ کی سرائے کے لیے ساتھی کوٹھاری صاحب نے ایک بڑا سوال یہاں پر رکھ دیا راجستان سرکار کی جو پہلے کی ڈیل ہے اس کے مطابق چھپن ہزار چھار سو کروڑ روپے سے ہیں جو بیاز مکتو یا رین ایچ پی سی ایل کو ملنا تھا اگر راجستان میں ریفائنری لگتے ہیں آدھی پر بات کی جائے جو کہ اب موجودہ سرکار کہتی ہے تو اٹھائیس ہزار دوسو کروڑ روپے ہوتے ہیں کیا راجستان سرکار یہ دے پائے گی سوال اس بات کا بھی ہے مکیششی سے بھی جواب جانیں گے اور ساتھ ہی موجہ صاحب کے سوال اور جواب ارچنا جی کا چھوٹا سب ریک آخری لوٹ رہے ہیں ترنت اب انہیں رہیے بھی فٹ جائے گیلو صاحب نے ان کی سوچ کو میں دنیواد دینا چاہتا ہوں ریفائنری ایک ایسی انڈسٹی ہے آپ اس کو مانیے کہ اگر وہ راجستان میں لگتی ہے تو راجستان میں وکاس کے چارچان لگ جائیں گے اور جو آس پاس شہتر کے جو لوگ ہیں ان سبھی کو روجگار ملے گا اور راجستان کی اتنی ترقی ہوگی کہ سرکار کو راجستان کے روپ میں کروڑوں پر ملے گا ہمارا رکھینہ ہے ریفائنری وہیں لگی جائے پترہ میں لگی جائے اور یوہاو کو روجگار ملے گا اور میں تو چاہتا ہوں کہ جو سرکار جو کانگریت سرکار نے جو اپنے کام کر رہے تھے آج بھارتی جنتہ پارٹی ان کے اوڈگاڈن کر رہی ہے موسیقی